آئی پیل ٹوئنی ٹوئنٹی تھری کے اندر سب سے بڑی فائٹ وراؤٹ اولی ورسل گوتنم گمبیر ہوا کیا ایکچول میں کیا ہوا اصل نیوز کیا تھی بولا کیا گیا ہوا کیا پہلی دفعہ میں آپ کو ناک ٹو ہٹ پہ وہ نیوز دے رہا ہوں جو کمام میڈیا پہ کور نہیں کی گئی یہ وہ نیوز جو پاکستان کے پیئر سے شاید آفری بھی اور محمد آمیر سے بھی لڑے چکے ہیں یہ وہ نیوز دے رہا ہوں جنہوں نے آج آئی پیل میں بھی لڑائی کی شروعات کر دیا اس سے یہ تو کونفرم ہے کہ نمبینو لگ ایک وہ کرکیٹر ہے جو تھوڑا سے اگریسیو ہے جو سننے والوں میں سے نہیں ہے جو سنانے والوں میں سے لیکن آج ہوا کیا آئی پیل کی ہسٹری کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں دوہتر بارہ میں گوتنم گمبیر اور وراؤٹ کولی میں ایک فائٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے کبھی بھی ان کی ریلیشنشپ صحیح نہیں رہے ہمیشہ سے گوتنم گمبیر اور وراؤٹ کولی کی بیچ میں ایک سرٹن گیپ ہی رہا ہے وراؤٹ کولی نے جب بھی کرکٹ کھیلی اور گوتنم گمبی نے کبھی بھی کومنٹس کی اس پر ٹیلیویزن چینل پر تو ہمیشہ وراؤٹ کولی کو تنقیت کا نشانہ ہی بنایا ہے وراؤٹ کولی is the biggest brand of پاکستان of india of the entire world because وہ ایک ورلڈ سپرسٹار ہے ان کے پاس ریکرڈز کی ایک لسٹ ہے بہرحال ای پیل میں روال چلنجر بینگ روڈر آر سی بھی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وراؤٹ کولی اور لکھناؤں کے منٹور ہیں گوتنم گمبیر پلیئر نہیں ہیں لیکن لکھناؤں اور ہمارے آر سی بھی ہیں ان کی ایک ریویلری یہ چل رہی ہے جو پچھلا میچ ہوا تھا روال چلنجر بینگ روڈر اور آپ کے گوتنم گمبیر کی ٹیم کا یعنی کہ لکھناؤں ہوگا تو وہ لکھناؤں کی ٹیم نہ صرف جیتی تھی بلکہ جو گوتنم گمبیر تھے انہوں نے ایک بہت بڑا ٹریڈ مارک اپنا سینگنیچر دیا تھا پورے کراؤڈ کو خاموش کر آ کے جتنے لوگ بھی کرکٹ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گوتنم گمبیر ایک بہت ہوت ہیڈڈ کرکٹر رہا ہے بہت تمیز کرکٹر رہا ہے جبکہ ویراد کولی ضرور ہوت ہیڈڈ رہا ہے ضرور ایک اگریسیف کرکٹر رہا ہے لیکن وہ اتنا بڑا کرکٹر رہا ہے اور اتنا انٹرویوز میں اتنا ہمبل وہ نظر آتا ہے کہ اب اس کی وہ چیزیں اتنے بلی نہیں لگتے تھیں بہرحال ہوا کچھ یوں کہ ویراد کولی نے بہت لوگ سکور بنایا ونڈرنی سکس ان کو پتہ تھا کہ اس ٹون اس ٹوٹل پہ میچ ہار نہیں بنتا ہے لیکن ویراد کولی کے امیچ سے ٹیکنیک ہے جب وہ فیلڈ پہ آتے ہیں تو وہ اتنے اگریسیف ہوتے ہیں اتنے اگریشن کے ساتھ آتے ہیں کہ اگلے ٹیم کو اپنے ایڈیڈیوٹ سے وہ ڈیفنسیف کر دیتے ہیں اور یہ انہوں نے یہاں پر کیا اور اس میں کامی آب دیو ہے لیکن میں جیت گیا جب نوین الح حق وہاں پر ہائے ہوا کچھ یوں کہ نوین الحق نے دو تین چوکیوں کے لگا دیئے تو ویراد کولی نے ان کو ایسا کومنٹ پاس کیا جو کہ بالکل اچھا نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویراد کولی اپنے جوتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور نوین الحق کو کچھ کہہ رہے ہیں یہ وہ بات تھی جہاں سے نوین الحق کو آیا اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نیت اتنی کور نہیں کی جاری یہ میڈیا کے اندر اور نوین الحق نے اس کے بعد ریاک کیا اس کے بعد وہ میچ ہار گئے میچ ہارنے کے بعد جب وہ signature آپ کی greeting ہوتی ہیں اس میں بھی نوین الحق نے جب ویراد کولی نوین الحق کو کچھ کہنے کی کوشش کی تو نوین الحق نے اگریشن ہی دکھایا اس کے بعد پھر وہ غاتم کمبیر کی طرف گیا تو غاتم کمبیر نے بھی ان کو اگریشن دکھایا ان دونوں میں آپ اس میں discussion ہوئی تو لوگ سارے اکھٹا ہو گئے حالانکہ ویراد کولی وہاں غاتم کمبیر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ویراد کولی نہیں سمجھا تھا کہ لوگ جمع ہوئے تو پھر وہ الگ الگ ہو گئے ان سارے باتوں کو اگر میں club کروں تو اصل پھڑا جو جڑ تھی وہ تھی اس قریب پہ جو ویراد کولی اور نوین الحق کے بیچ میں ہوئی جہاں پہ نوین الحق نے اگریشن دے گا اور امیت مشرہ صاحب نے ان دونوں کو separate کر رہا ہے اس میں ایک اور امپورٹن بات یہ ہے کہ جو بی سی سی نے ان میں سے اٹیکشن ہے وہ یہ لیا کہ انہوں نے رات کے تین میں جانس کیا کہ میچ فیز ہنڈرڈ پرسنٹ چارج کی جائے گی ایز اپینالیٹی فور ویراد کولی اور غاتم کمبیر دونوں کے سو فیز رکھ میچ فیز لے گئی اس کا مطلب ان کو کوئی روپیا نہیں ملا اس میچ کیا لیکن نوین الحق کے ہوئے ففٹی پرسنٹ خالی چارج ڈیٹ آلسو شوز کہ جب بی سی سی آئی نے انویسٹیگیٹ گیا ہوگا نوین الحق نے اس کے بعد اپنے انسٹرگرام پر سٹیٹس لگایا جو میں آپ کو بتا دوں کہا ہے کہ ویراد کولی نے اپنے جوتے کے دروشہ رہا کیا تھا تو وہ ہی بتا رہا ہے اپنے جو ہمارے پرسنٹ خالی چیز نہیں ہے تو وہ ہمارے پرسنٹ خالی چیز نہیں ہے ہیشٹیگ گیو ہیشٹیگ ریسپیکٹ ہیشٹیگ تیک اور ہیشٹیگ ریسپیکٹ کہ ویراد کولی نے جو ان کو بولا وہ بہت بلوہ دلائم تھا اس کے اوپر جب سی چیز آئی ہے لوگوں نے اس کو کور تو زیادہ نہیں کیا تھا لیکن لائک شوز پر یوٹیوب کے اندر بھی بہت فارمنٹ ہو رہا ہے ویراد کولی کو ہی ٹرول کیا جا رہا ہے ایکچلی دوسری جیز سے اب آب وال میں سمجھتا ہوں ویراد کولی اتنے بڑے کرکٹر ہو چکے ہیں انہوں نے کرکٹر میں اتنا نام کمالی ہے کہ ان کو چھوٹی ایموٹے آرگیمنٹس میں پڑھنا چاہیے نہیں میچ کو ان کو ایک آئیکون ہے ان کو دکھانا چاہیے ایک رول موڈل بننا چاہیے کہ وہ اگریشن کو کنٹرل کر کے سپورٹس پر دھیان دیتے ہیں پڑھا ہے ان کا وہ ایک اگریشن دوہ دوہ نو اور دس والا ابھی تک چلتا رہے جو اب نہیں ان پہ سوٹ کرتا ہے فرمی ایدھا فین میں بتا رہا ہوں آپ کو ویراد کولی کا میں فین کنورٹ ہوا آلدھو انیشنل ڈیز میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا بکوز ایس اگریشن پڑھا جب میں اس کے انٹریو دیکھنا شروع کی اتنی ہمبل ایڈیوٹ کے ساتھ آئی سٹارٹڈ لائکن ہے ناؤ ایس سٹیج ویڈ سیجی کہ نوی ایمالک بہتر بات کر رہا ہے بیکوز نوی ایمالک نے جو انسٹرگرام پہ لکھا ہے اگر وہ سچ ہے دیڈ میانیز ہی سٹینڈنگ اگنس آلدھو انسٹرگرام پہ لکھا ہے اگر وہ سچ ہے فرہیس پیپل فرہیس کمیونیٹی اور فرہیس کنٹری اثر میں سب کور یہ کر رہے ہیں کہ ایکچول بات گیا تھی ایکچول بات یہ تھی اب آپ بنائیں گے کہ یہ بات اتنی ورتفل تھی کہ اس پہ اتنی بڑی بات بنے یا نہیں تھی کم انہوں نے بتایا اپنا ہماری ویڈیو کا پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولی گا شیئر کرنا مت بھولی گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز نوٹ فگیٹ سبسکرائب اور ہماری نیکس ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہیں اللہ حافظ